آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو میرے نام تورن ہے اور مجھے بچپن سے ہی ٹرین اور بس میں سفر کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے پر اس دن میرے ساتھ جو ہوا اس کے پاس سے مجھے بس میں بیٹھنے سے بھی دھرسا لگتا ہے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جب میں اپنے گھر پر تھا اور مجھے ایک فون آیا اور میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ میرے دوست کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے اور ابھی اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس لئے اس کا دھیان رکھنے کے لیے مجھے اس کے پاس جانا تھا مجھے جلدی اس کے پاس جانا تھا اس لئے میں نے ٹرین کی ٹکٹ بک کرنے کی سوچی پر ابھی چھٹیا چل رہی تھی اس کارن سے ابھی کوئی بھی ٹرین کھالی نہیں تھی بہت کوسس کرنے کے بعد بھی مجھے ایک بھی ٹکٹ نہیں ملی تب میں نے بس میں جانے کی سوچی اور میں بس اسٹینٹ کے لیے گھر سے نکل گیا پر جب میں بس اسٹینٹ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سبھی بسیں فول ہیں کوئی بھی بس کھالی نہیں تھی اب مجھے بہت ٹینشن ہونے لگ گئی تھی کہ میں اس کے پاس کیسے جاؤں تب یہ سوچتے ہوئے میں وہیں بس اسٹینٹ پر بیٹھا تھا اور اب بیٹھے بیٹھے لگ بگ شام ہونے کو آئی تھی پر کسی بھی بس میں مجھے جگہ نہیں ملی تھی اب بس اسٹینٹ پر بسوں اور لوگوں کی سنگیہ بھی کم ہونے لگی تھی اور سبھی جگہ کم لوگ دکھائی دے رہے تھے اور مجھے بھی اب لگ رہا تھا کہ میں آج اپنے دوست کے پاس نہیں پہنچ پاؤں گا یہ سب سوچتے ہوئے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور گھر جانے کے لیے نکلنے لگا تب ہی مجھے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی اور جب میں پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک بس کا کنڈکٹر میرے پیچھے کھڑا ہے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو کہیں پر جانا ہے تو میری بس میں جگہ ہے اس کی یہ باتیں سنکے مجھے تھوڑی خوشی محسوس ہوئی اور میں اس آدمی سے پوچھنے لگا کہ آپ کی بس ہے کہاں تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلیے میں بتاتا ہوں اور پھر میں بینا کچھ سوچے سمجھے اس آدمی کے ساتھ جانے لگا تھوڑے دیر کے بعد وہ آدمی ایک بس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ اس کے اندر بیٹھ جائیے میں آپ کو جہاں جانا ہوگا وہاں چھوڑ دوں گا اس بس کے آس پاس بلکل بھی بھیڑ نہیں تھی چار اور سانتی تھی اور جب میں بس میں بیٹھا تو وہاں مجھے کچھ ہی لوگ دکھائی دیئے تو میں نے اس بس کے کنڈکٹر سے کہا کہ باقی سب بسوں میں تو کھڑی رہن کی بھی جگہ نہیں تھی اور آپ کی تو بس پوری کھالی ہے میری یہ باتیں سن کر اس بس کا کنڈکٹر اور بس میں بیٹھے سب ہی لوگ مجھے گھوڑنے لگ گئے ان کی یہ نظر مجھے کچھ عجیب سے لگی اور اس سے پہلے میں ان سے کچھ کہوں کہ تب ہی وہ کنڈکٹر بولا آج ہماری بس خراب ہو گئی تھی اور ابھی تھوڑے دیر پہلے ٹھیک ہوئی ہے اس لیے کھالی ہے مجھے اس کی باتوں پر پہلے تو بسواس ہی نہیں ہوا تھا پر مجھے جلد ہی جانا تھا اور ابھی کوئی اور بس بھی نہیں ملتی اس کارن سے میں اس بس میں ایک سیٹ پر بیٹھ گیا تھوڑے دیر کے بعد وہ بس سٹارٹ ہو گئی مجھے میرے دوچ کے پاس پہنچنے میں کم سے کم پاس سے چھ گھنٹے لگنے والے تھے اس کارن سے میں اپنے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے وہی پر سو گیا اور تھوڑے دیر کے بعد ایک عجیب سی آواز آئی اور اس آواز کی وجہ سے میری نینڈ ٹوٹ گئی اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کی اس بس کے اندر جو لوگ بیٹھ ہوئے تھے وہ اب وہاں پر نہیں تھے اور وہ پوری بس کھالے تھے اور جب مجھے وہ آواز اور جور جور سے آنے لگی تو میں نے بس کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور باہر جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر تو میرے ہوسی اڑ گئے تھے وہ بس کسی سڑک پر نہیں بلکہ ٹرین کی پٹری پر چل رہی تھی پر وہ اس پر کیسے چل سکتی ہے اور وہ ٹرین بس کو پٹری اوپر کیوں چلا رہا تھا یہ سوال میرے من میں گھومنے لگے تھے اور اس کارن سے میں بس ٹرین کے پاس گیا اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا وہ بس صرف اپنے آپی چل رہی تھی یہ سب دیکھ کر تو میں حق کا بکا ہی رہ گیا تھا اب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کرو تو کرو کیا میں بس سے باہر کودنے کے لیے بس کے دروازی کی طرف جانے لگا اور جب میں بس کے دروازی کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کی تھوڑی دیر پہلے جو لوگ گائب تھے اب وہ سبھی اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے میرے تماغ گھومنے لگا تھا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور میں ان سب سے باہر کیسے جاؤں اس کا بھی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا میں بس کے دروازی کی پاس گیا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا پر وہ بس اتنی تیج گتی سے پٹری پر چل رہی تھی کہ اس سے باہر کودنا مطلب اپنی موت کو بلانی جیسا تھا اب میں واپس اپنی سیٹ کے طرف بڑھنے لگا تب ہی میں نے دیکھا کی اس بس کے اندر جو لوگ بیٹھ ہوئے ہیں وہ سب بلکل نورمل ہے انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بس پٹری پر چل رہی ہے اب میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور اب دیرے دیرے اندرہ بھی ہونے لگ گیا تھا اور اب میں ڈرتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ تب ہی اوپر سے میرے ہاتھ پر کچھ گرہ پہلے تو مجھے ایسا لگا کی پانی ہے پر جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو میرے تو ہوسی اڑ گئے تھے اس بس کے کنڈکٹر کا کٹا ہوا سر اوپر لٹک رہا تھا جس سے کھون کی بودھیں نیچے گر رہی تھے اسے دیکھ کر تو میں جلدی سے اپنی سیٹ سوٹ گیا اور اسے دیکھتے ہوئے دیرے دیرے اپنے قدموں کو الٹا چلا رہا تھا کہ تب ہی میں پیچھے کسی سے ٹکرایا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر بسواس ہی نہیں ہوا تھا وہ بس کا کنڈکٹر میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور بلکل صحیح سلامت تھا اس کے بعد جب میں نے اپنی سیٹ کے اوپر دیکھا تو اب وہاں کسی کا بھی سینڈ نہیں تھا اب مجھے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ بس کالی سکتوں سے گری ہوئی ہے اور اب تو میں ان سب کے بیچ بھس چکا تھا اب میں وہیں کھڑا تھا تب ہی وہ کنڈکٹر کہنے لگا گی آپ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیے تب ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ یہیں اتار دیجئے آگے میں خود ہی چلا جاؤں گا تو میری بات سن کر وہ کنڈکٹر جوڑ جوڑ سے ہسنے لگ گیا اور کہنے لگا کی ایک بار جو اس میں بیٹھ گیا پھر وہ بہت ہی مشکل سے باہر جاتا ہے اور وہ بھی جندہ تو آج تک کوئی بھی باہر نہیں گیا اس کے اتنا کہتے ہی بس کے اندر بیٹھے سارے لوگ بھری طرح سے ہسنے لگے تھے اب تو مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ میرا یہاں سے بچ کے جانا بہت ہی مشکل ہے اب میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور جیسے میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کی بس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس پٹری پر دور رہے ہیں اور جب میں انہیں دیکھنے کے لیے گھڑکی کے پاس گیا تو وہاں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا میں گھڑکی سے باہر دیکھی رہا تھا کہ تب ہی باہر سے کسی کا ہاتھ آیا اور اس ہاتھ نے بہت زور سے میرا گلہ پکڑ لیا اور جب میں اس ہاتھ کو چھوڑا رہا تھا تو میں نے دیکھا کی ایک عورت نے میرا گلہ پکڑ رکھا ہے اور اس عورت کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا میں اس عورت سے اپنا گلہ چھوڑا ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے اس عورت نے میرا گلہ چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے گائب ہو گئی مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس عورت نے میرا گلہ کیوں چھوڑ دیا پر جیسے ہی اس عورت نے میرا گلہ چھوڑا تو میں اس کھڑکی سے دور ہو گیا اور اس کھڑکی کو بند بھی کر دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس سے وہ عورت کھڑکی کے پاس آ کر کھڑکی کو کھٹ کٹ آنے لگی اب تو مجھے بہت ڈل لگنے لگا تھا میرے فون میں بھی بالکل نیٹ ورک نہیں آ رہے تھے اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں اور میں کہاں پر جا رہا ہوں میں ڈرتے ہوئے اس کھڑکی سے تھوڑی دوری پر کھڑا تھا کہ تب ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کی کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور جیسے میں پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کی وہ بس کا کنڈکٹری میرے پیچھے کھڑا ہے پراویت جس روپ میں میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر تو میرا پورا سریر ڈر کے مارے کامنے لگا تھا اس کے پورے سریر پر بہت بڑے بال تھے اور اس کی دانت بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے اور اس کے موہ سے کھون نکل رہا تھا اور پورا سریر ڈیڑا ہو رکھا تھا میں اسے دیکھے رہا تھا کہ تب ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینس دوئے وہ بس کے اوپر لے گیا اور اس بس کے اوپر کنہ جارہ رونٹی کھڑا کرنے والا تھا وہاں چاروں طرف گھنے اندھیرے میں گہرہ سننٹا چھے ہوا تھا اور وہ اور چھو تھوڑی دیر پہلے بس کے باہر تھی اب وہ بس کے اوپر بیٹھے ہوئی تھی اور وہ بھی دیکھنے میں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی اب وہ دونوں میرے بلکل پاس کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی میرا اس پاس گھوم رہا ہو پر مجھے وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اب وہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے مار نہیں والی تھی کہ تب ہی اس پر کچھ روشنی پڑی اور وہ دونوں وہاں سے گائب ہو گئے میں اپنے چاروں اور دیکھنے لگا کہ اس عورت پر روشنی کہاں سے پڑی کہ تب ہی میری نظر سامنے کے طرف بنے ایک پڑے مندر پر گئی اسے دیکھ کر مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہوا کہ آج سائد بھگوان نہیں میری جان بچائی ہے میں ابھی بھی اسی بس کے اوپر کھڑا تھا کہ تب ہی وہے بس اچانک سے پلٹ گئی اور میں اس بس کے نیچے گر گیا بس کے اوپر سے گرنے کے بعد میں بے ہو سو گیا تھا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا گی میں ایک جنگل کے بیچ میں پڑا ہوا تھا میں جلدی سے اٹھا اور اس جنگل سے باہر نکل کر اپنے دوست کے پاس ہسپٹل گیا اور بس کے گرنے کے بجے سے تھوڑے بہت چوٹ مجھے بھی آئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ خطرہ میرے اوپر سے ٹل گیا ہے پر ابھی تو میرے اوپر بہت بڑی مسکل آنا باقی تھی جس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا میں اپنے دوست کے پاس ہسپٹل تو صحیح سلامت پہنچ گیا پر وہاں پر جانے کے بعد مجھے میرے پورے سریر میں کمجوری سی محسوس ہونے لگی اور اس کمجوری کی وجہ سے بار بار مجھے چکر آنے لگے تھے اس کارن سے میرے دوست سورج نے مجھے ڈاکٹر کو دکھانے کو کہا میں سورج کے روم سے باہر نکل کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد جب میں واپس سورج کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ سورج اس روم کی دیوار پر چل رہا تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ سورج کو اچانک سے ہو کیا گیا تھا تھوڑے دیر پہلے تک تو میں بلکل ٹھیک تھا اور اوہ دیوار پر کیسے چل رہا ہے اسے دیکھ کر تو میں جلدی سے ہسپیٹل کے پاس والے مندر میں گیا اور وہاں مجھے ایک پنڈیچی دکھائی دیئے تب ہی میں نے انہیں اپنے ساتوی گھٹنا کے بارے میں بتایا تو وہ جلدی سے سورج کے پاس آئے اور جب ہم سورج کے پاس گئے تو ابھی بھی وہ دیوار پر ہی چل رہا تھا ان پنڈیچی نے سورج کے اوپر کچھ ایسا فیکا جس کے بجے سے سورج زور زور سے چیکنے لگا سورج کی یہ حالت دیکھ کر مجھے گھبرہت ہو رہی تھی پر تھوڑے ہی دیر کے بعد وہاں بلکل ٹھیک ہو گیا اور ان پنڈیچی نے بتایا کہ وہاں بس والے کالی سکتیاں میرے اندر آگئی تھی اور میرے اندر سے سورج کے اندر چلے گئے تھی اس کارن سے سورج ایسی حرکتیں کرنے لگیا تھا دوستو اس گھٹنا کے بعد سے مجھے اکیلے بس میں بیٹھنے سے بھی ڈل لگتا ہے اور جب بھی وہ بات یاد آتی ہے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے اور میں اپنے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کو آج تک بھرا نہیں پایا تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی and take care